ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام یا اللہ سے جو ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے محترم ناظرین و کرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے اللہ پر ہم سب کا حیمی و ناصر ہو آج کی ویڈیو میں بہت ہی مجرب اور پاورفل عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں جو میرے بہن بائی دشمن سے تنگ ہیں جادو ٹونے سے پریشان ہے کاروبار میں بندش ہے رقاوٹ ہے بچیوں کے رشتے میں رقاوٹ کی گئی ہے بندش لگائی گئی ہے جادو کے ذریعے یا پھر نظر بک کے ذریعے یا پھر حاسدین اور منافقین کا شر ہے جو شیطانی کرتے ہیں آپ کو پریشان کرتے ہیں دشمن ظاہری ہو یا پھر چھپا ہوا یہ ایسا عمل ہے کہ دشمن کی چیخیں نکلوا دے گا بس ایک مرتبہ میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے اس کو دیکھ لیں انشاءاللہ العزیز آپ اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوں گے دشمن سے نجاد مل جائے گی جادو ٹونے کے اثرات ختم ہو جائیں گے بندش و رکاوٹ میں سب ختم ہو جائیں گی اللہ رب العزت آپ سب کی تمام جائز حاجت کو پورا فرمائے گا تمام بین بائیوں کی پریشانیوں کو ختم فرمائے گا جو بھی کاروباری رکاوٹیں ہیں یا بچیوں کے رشتوں کی بندشیں ہیں وہ سب اللہ رب العزت ختم فرمائیں گے آمین یا رب العالمین آپ کے گھروں میں کوئی بھی آسے پسورات ہو کوئی بھی کالا سایہ ہو اور اگر جنات کا بسیرہ بھی ہو گیا ہو آنا جانا ہو تو وہ بھی اس عمل کی برکت سے ختم ہو جائے گا سورق القوسر کا ایسا عمل ہے جو آپ نے ساتھ لال مرچوں پر کرنا ہے بازار سے جو سوکی ہوئی لمبی والی لال مرچیں ملتی ہیں وہ ڈنڈی کے ساتھ آپ نے ساتھ لال مرچیں لے لینی ہے اس کی ڈنڈیاں توڑنی نہیں ہیں اور نہ ہی بچے جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کوئی چھیڑ شار کریں آپ لوگ نالائک بچوں کے لیے اور بدتمیز بچوں کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد وہ بچے بھی نیک اور فرما پردار ہو جائیں گے اگر کوئی شخص بے اولاد ہے تو اللہ رب العزت اس عمل کی برقت سے اس کو اولاد بھی عطا فرمائیں گے اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار رہتا ہے جیسے کوئی والدہ ہیں یا دادی ہے یا کوئی گھر کا بڑا ہے یا بچے ہیں آپ دوکتر کے چکر میں لگا لگا کے پیسے تھک چکے ہیں تو اس عمل کی برقت سے آپ کے مریض کو اللہ رب العزت شفاہ عاملہ آجیرہ عطا فرمائے گا کاروباری بندیش ہے تو وہ بھی اس عمل کی برقت سے ختم ہو جائے گی جادو کا توڑ ہو جائے گا یہ وزیفہ کسی بھی قسم کا جادو ہو کالا جادو ہو یا پھر پیلا جادو ہو کوئی سا بھی جادو ہو میرے بھائیوں انشاءاللہ ایسا اس کے کارٹ ہوگی آپ لوگ خود حیران دے جائیں گے اب آئے دن آپ کے بچے نظر بد لگ جاتی ہے چاہے وہ انسانی نظر ہو یا پھر کوئی آسیبی نظر ہو کیونکہ دو چیزوں کی نظر لگتی ہے یا انسان کی یا جنات کی تو کسی بھی قسم کی نظر ہو اس عمل سے تمام طرح کی نظر بد بھی آپ کو یقین کریں کارٹ دیں گے اور محفوظ ہو جائیں گے آپ کے بچے حاسدین کے حسد سے محفوظ ہو جائیں گے عمل کی مکمل تفصیل اور طریقہ بتانے سے پہلے آپ سے ارتیماز ہے کہ آپ لوگوں کو روحانی اجازت اگر چاہیے اس عمل کی تو آپ لوگوں نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ کے اندر اپنا نام بھی لکھ دینا ہے انشاءاللہ آپ کو غیبی طور پر مدد بھی فرام کی جائے گی اور آپ کو اس عمل کی خاص اجازت بھی مل جائے گی تو میرے بھائیوں اجازت لینے کے بعد آپ لوگ اس وزیفوں کو کریں گے تو اس کے زیادہ فائدہ آپ لوگوں کو حاصل ہوں گے آپ وزیفے کی طرف چلتے ہیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر تنہائی میں بیٹھ جانا ہے کسی ایسی جگہ پر بیٹھنے جہاں پر کوئی آپ کو ڈسکٹاب نہ کرے آپ نے کچھ سے بات چیت نہیں کرنی بلکل ترہائی کے عالم میں آپ نے بیٹھنا ہے روشنی بھی بلکل مناسب چیہونی چاہیے وہاں پر روشنی بھی بہت کم ہو اور ساتھ لال سوکی ہوئی مرچے ڈنبی سمیت لمبی والی جو لال مرچے ملتی ہیں وہ والی ساتھ لال مرچے لے لینی ہے آپ نے تنہائی میں بیٹھنا ہے اور اول آخر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درودِ ابرحیمی پڑھنا ہے اللہم سلِعَ لَى محمدِن وَعَلَى آلِ محمد کما صلیتَ عَلَى عَبْرَحِيمًا وَعَلَى آلِهِ عِبْرَحِيمًا اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجید اللہم مبارک عَلَى مِحَمَّدًا وَعَلَى آلِ محمد کما بارقتَ عَلَى عَلَى آلِہِ عَلَحِيمًا درودہ ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایک بار سورة الفاتحہ پڑھنی ہے اس کو بسریف آپ لوگوں نے ایک مرتبہ مکمل طور پر اور اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے اور پھر آپ لوگوں نے تین مرتبہ درودہ پاک پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے مرچو پر پھوک مار دینی ہے یعنی کہ مرچو پر آپ لوگوں نے دھم کر دینا ہے آپ نے ان سات مرچو کو لے کر اپنے گھر کے تمام مندبروں کے اپر جتنی بھی آپ کے گھر کے اندر افراد ہیں سب کے اپر سے سات مرتبہ وارنہ ہے سات سات مرتبہ آپ لوگ ہر فرد کے اپر سے مارلیں اور مرچو کو ٹھیک ہے نا اچھی طریقے سے آپ لوگوں نے گھومانا ہے سات دفعہ گھوانے تمام جتنے بھی جادو ہوں گے جنات کے اثرات ہوں گے بندیشیں ہوں گی جو بیماریاں ہوں گی جو یقین کرے ہیں ان کی جان اور مال کا ان لال مرچوں سے صدقہ اتر جائے گا اور پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے مرچوں کو جلانی ہے ان مرچوں کو چولے کے اندر آپ لوگوں نے آگ لگا دینی ہے ان کی جو دھونس ہوگی وہ بہت زیادہ اتنے لگے گی اگر دھونس زیادہ آئے تو آپ لوگ خود پہچان جائیے گا کہ نظرِ بد بہت زیادہ ہی خطرناک والی تھی تو میرے بھائیوں اس عمل کو آپ لوگوں نے کرنا ہے اور مرچے جب جل جائے تو آپ لوگوں نے جو بھی اللہ پاک شکر ادا کرنا ہے اور اس کے بعد صرف یارہ مرتبہ صرف یارہ مرتبہ آپ لوگوں نے صورت القوسر پڑھ لینی ہے برکت کے لئے دیکھیں یہ جو صورت القوسر ہے وہ برکت کے لئے ہوتی ہے تو لہذا اللہ پاک آپ کے گھر میں برکت بھی ڈال دے گا لیکن یقین کرے اتنا یہ جامعے اور ایسا بہترین قسم کا عمل ہے کہ آپ کی تمام پریشانیوں کو کٹ کے رکھ دے گا چند دینوں تک عمل کریں ٹھیک ہے نا تین چار دن کو روزہ نہ کریں اس عمل کو سات دن تک کے اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس کو ہفتے میں دو بار لازمی کر دینا ہے اور آہستہ آہستہ ہفتے میں ایک بار کر دیں لیکن میرے بھائیوں یہ آپ لوگوں نے عمل کرنا لازمی ہے سات مرچے کوئی مہنگی نہیں ہے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے آپ لوگوں نے ان مرچوں کا صدقہ دینا ہے دیکھیں لال مرچے جو ہوتی ہے نا سوکی والی یہ یقین کریں ایسی کارٹنی ہے نا جننات وہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تو انشاءاللہ یہ عمل بڑا مجرب ہے اور آپ سب لوگ کو اس عمل کی خواب اجادت بھی ہے تو میرے بھائیوں امید کرتا ہوں آج کی جو ویڈیو تھی وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ لوگ ہماری چینل پر نئے ہیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں میلے آکن پر پریس کریں اور جو بھائی بھی کمیل کے اندر دعا کے لئے کہتے ہیں اللہ پاک ان کے تمام جائز جو بھی جائز کام ہوں گے جو بھی ان کی جائز دعائیں ہوں گے اللہ پاک ان سب کو قبول و منظور فرمائے ان کی تمام پریشانی وہ اللہ پاک دور فرمائے اللہ پاک ان کو تحد نظر تک وسیر رزق عطا فرمائے ان کے بچوں کو ان کا فرما پردار بنائیں ان کے بچوں کو اچھی تعلیم و تربیت دینے کی ان والدین کو توفیق عطا فرمائے اور اگر ان کے بچے بیمار ہیں تو ان کو جلد از جلد صحت کاملہ آجیلہ عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کی تمام نیک حاجتوں کو پورا فرمائیں اور جو بچیاں بھی رشتوں کے لئے بیٹھنی ہیں کیونکہ بہت سارے ایسے کمنٹ بھی آتے ہیں کہ ہمیں اچھے رشتے نہیں مل رہے رشتے آ رہے ہیں تو ایسے رشتے آ رہے ہیں کہ وہ مناسب نہیں ہیں اچھا اس عمل کے بعد بھی آپ نے کرنے کے بعد دعا لازمی کرنی ہے دیکھیں کوئی بھی وظیفہ کرا کریں نا دعا لازمی کرا کریں دعا یقین کریں مومن کا ہتھیار ہے اگر آپ لوگ دعا نہیں کریں گے نا تو آپ کو اس عمل کا زیادہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو اللہ پاک اپنے رحم و کرم کے صدقے اپنے فضل کے صدقے اماری غلطیوں گناہوں کو تو معاف فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ